سیر اڑاریاں کی بات کریں تو شوہ میں آپ سبھی دیکھنے والے ہیں کہ ناز اور نحمد کے بیش میں بھیانکر لڑائی ہو جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ناز جو ہے وہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی ہوئی ہے جہاں پر اس کا بوائی فرنڈ اس کے ساتھ بتتمیجی کرتا ہے پہلے تو اسے جبردستی کافی پینے کے لئے کہتا ہے لیکن جب ناز منع کر دیتی ہے کہ وہ کافی نہیں پیے گی تو اس کے اوپر کافی فیک دیتا ہے نحمد یہ دیکھتی ہے اور اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ آ جاتی ہے اور اس کا کالر پکڑ لیتی ہے یعنی کہ ناز کے بوائی فرنڈ کا اور کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بہن کے اوپر کافی فیک نہیں کی اسے یہ تماشاں مار نہیں والی تھی تب تک جو ہے ناز وہ نحمد کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ تم میرے بوائی فرنڈ سے دور رہو تم اسے نہیں مار سکتی ہو تم نے اپنا تو بریک اپ کر لیا ہے اب میرا بھی بریک اپ کر آوگی تو میں اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ ہوں یہاں پر نحمد کو بہت کچھ سنا دیتی ہے ناز آپ کو بتاتے چلے کہ اب یہاں پر روتے ہوئے جو نحمد ہے وہ باہر آ جاتی ہے جی ہاں ریسٹرنٹ کے باہر آتی ہیں جہاں بہت تیج بارش ہو رہی ہے اور وہی دور پر ایکم بھی کھرا ہے ایکم ناز کو دیکھتا ہے دور سے ہی اب ایکم کو معلوم ہے کہ اگر وہ نحمد کے قریب جائے گا تو پھر سے نحمد کی جان کو خطرہ بن سکتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دور سے دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں ان دونوں کی مجبوری ساپ جھلک رہی ہے دیکھنا دلچسپ ہے کہ ایکم کو کب یہ بات معلوم چلے گی کہ بھائی جو عدویت جو سہارا بن رہا ہے نحمد کا وہی سب سے بڑا ویلن ہے